اسلام علیکم تو سواگت ہے آپ سبھی کا گیاپن اکیڈیمی کے اس نئے اور لیٹسٹ ویڈیو میں اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو پڑھانے والی ہوں ٹینتھ کلاس کے اردو کے درکشہ کے کتاب سے دو چیپٹر ایک ہے چیپٹر نمبر تھارٹی تھری اور دوسرا ہے چیپٹر نمبر تھارٹی فور ان دونوں چیپٹر کو ہم لوگ آج کے اس ویڈیو میں بہت ہی اچھے طریقے سے کمپلیٹ کریں گے دونوں چیپٹر غزل ہے پہلی غزل جو ہے وہ چیپٹر نمبر تھارٹی تھری میں ہے دوسری غزل چیپٹر نمبر تھارٹی فور میں ہے مطلب دونوں غزل کے جو لیخک ہے مصنف وہ ایک ہی ہے جن کا نام ہے پروین شاکر ان دونوں غزل یعنی ان دونوں چیپٹر کے لیخک کون ہے مصنف پروین شاکر جو کی ایک عورت ہے خاتون ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو پروین شاکر کے بارے میں پڑھاؤں گی کچھ ڈیٹیلز جان لیجیے ان کے بارے میں آپ لوگ کے بک میں ڈھیر سارا ڈیٹیلز دیا ہے جو مین مین ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ میں لیخ دی ہوئی یہاں پر اور ان کے بارے میں چلیے سمجھ لیتے ہیں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں objective question یا پھر subjective question exam میں پوچھتا ہی ہے تو اس لیے مصنف کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے پھر میں آپ لوگ کو ان دونوں غزل کو پڑھ کر اس کا تشریح کروں گی اچھے طریقے سے ہم لوگ chapter کو complete کریں گے تو سب سے پہلے ان کے بارے میں سمجھئے پروین شاکر کی پیدائش ہوئی تھی 24 نومبر 1952 اس بھی کو پاکستان کے کراچی میں 24 نومبر 1952 یاد رکھیے گا سن یاد رکھیے گا ڈیٹ بھلے بھول جائے گا لیکن یہ یاد رکھنا ہے 1952 اس بھی کو پاکستان کے کہاں پر کراچی میں تیک آگے بڑھئے اسلاف کا وطن ہندوستان کے لہریے سرائے دربھنگا بیہار تھا دیکھئے پروین شاکر کی بھلے بھی پیدائش پاکستان کی کراچی میں ہوئی تھی لیکن ان کے اسلاف کا وطن یعنی ان کے باپ دادا کا وطن ان کے باپ دادا کہاں کے رہنے والے تھے تو ہندوستان کے رہنے والے تھے ہندوستان کے لہریے سرائے دربھنگا جو کی بیہار میں ہے تو پروین شاکر کے باپ دادا ہندوستان کے ایک راجے ہے اسٹیٹ ہے بیہار بیہار کے لہریے سرائے دربھنگا کے رہنے والے تھے بھلے ہی ان کی پیدائش پاکستان کے کراچی میں ہوئی تھی دیکھیں کیوں کیونکہ جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارہ ہوا تھا تو اس وقت پرون شاکر کے جو والد تھے یعنی کی ان کے پتا جی کیا نام ہے سید چاکیب حسین پرون شاکر کے پتا جی کا کیا نام ہے سید چاکیب حسین تو جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارہ ہوا تھا تو اس وقت پروین شاکیر کے جو والد تھے ان کے پیتا جی وہ ہندوستان کو چھوڑ کر کے اور ہجرت کر کے یعنی کی مائیگریشن کر کے وہ پاکستان چلے گئے تھے اور پاکستان جا کر رہنے لگے اور اسی لیے پروین شاکیر کی پیدائش پاکستان میں ہی ہوئی تھی بھلے ہی ان کے باپ دادا کہاں کے رہنے والے تھے ہندوستان کے رہنے والے تھے تو یہ سب سے بڑی بات ہے اور اس کے بعد سے پروین شاکیر کے جو پیتا جی سے سید ساکیب حسین وہ خود ایک شائر تھے اور وہ اپنے شیر اور شائری کے لاشٹ لائن میں جو نام یوز کرتے تھے وہ تھا شاکیر یعنی کی ان کا تخلص کیا تھا شاکیر تخلص میں آپ لوگوں کو بار بار بتائی ہوں سن کر کمفیوز نہیں ہوئیے گا پھر سے بتا دے رہی ہوں کہ جب شائر اپنے شیر اور شائری کے لاشٹ لائن میں جو نام یوز کرتا ہے اسی کو کہتے ہیں تخلص تو یہاں پر پروین شاکیر کے جو پتا جی تھے وہ ایک شائر تھے اور وہ اپنے شیر و شائری کے لاشٹ لائن میں جو نام یوز کرتے تھے وہ تھا شاکیر یعنی ان کا تخلص کیا تھا شاکیر اور یہ بھی پروین شاکیر جب شیر و شائری کرنا شروع کی تو وہ اپنے پتا جی کو دیکھ کر ہی وہ بھی اپنے شیر و شائری کے لاشٹ لائن میں کون سا نام لگانا شروع کر دی تو شاکیر نام لگانا شروع کر دی اور اس لیے پروین کا بھی جو تخلص ہوا وہ ہوا شاکیر اور اس ل यह परवीन शाकिर के नाम से मशूर हो गई ठीक तो यह सबसे बड़ी बात हैं आगे बढ़िए इप्तिदाई तालीम घर पर ही हुई परवीन शाकिर की जो शुरुवाती परवीन शाकिर्वाइश्टी की दिगरी हासिल की और फिर बैंक अड्मिस्ट्रेशन में इन्होंने metamayki میںgenommenے پیش ڈی ڈیکری آسل کارلی اور اس کے بعد بینک ایڈمینیسٹریسن میں ایم ایم ایرکgs پمکلز میں انگریزی کے لیکسٹر کے طور فر وہ نو صال ہوا تک جاببرتی رہی کونٹا مابیموں کا مج technologies میں اینwięہ کا مطلب یہ نو سالوں تم جو بھی اچھوڑ بڑھ دوسری ساتل کردھی اسٹل کا مطلب آگے بڑھئیے خالہ زاد بھائی ڈاکٹر نصیر علی سے شادی ہوئی پروین شاکر کی شادی کس سے ہوئی تو ان کے خالہ کا بھائی تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر نصیر علی انہی سے شادی ہوئی تھی اور ان دونوں کا ایک بیٹا بھی ہوا تھا جن کا نام تھا سید مراد علی پروین شاکر کے بیٹے کا کیا نام ہے سید مراد علی لیکن یہاں پر دیان دیجئے جو پروین شاکر تھی اور ان کے جو ہس بینڈ سے ڈاکٹر نصیر علی ان دونوں میں کبھی پٹتا ہی نہیں تھا ہمیشہ جھگڑا ہوتے ہی رہتا تھا انبن ہوتے ہی رہتا تھا کیونکہ دولوں کا سوچ الگ تھا پروین شاکر کا سوچ الگ اور ان کے جو ہس بینڈ سے ڈاکٹر نصیر علی ان کا سوچ الگ تو سوچ الگ ہونے کو جیسے جھگڑا ہوتے ہی رہتا تھا اور انت میں ہوا یہ کہ انہیسہ نواسی میں پروین شاکر کی ڈاکٹر نصیر علی سے طلاق ہو گیا بھلی ان کا ایک بیٹا ہو گیا تھا پروین شاکر کا ایک بیٹا تھا سید مراد علی لیکن بیٹا ہونے کے باوجود بھی انہیسہ نواسیس میں ان کا طلاق ہو گیا ان کے ہس بینڈ ڈاکٹر نصیر علی سے اور اس کے بعد سے پروین شاکر آزاد ہو گئی ٹھیک لیکن پروین شاکر جو تھی وہ بہت نرم دل خاتون تھی اور ان کے اندر ہمدردی کٹ کٹ کر بھری ہوئی تھی عورتوں کے ززبات کو بہت اچھے طریقے سے آگتی تھی اور پہچانتی بھی تھی اور اسی لیے ان کے شروع شائری میں جو پروین شاکر ہیں ان کے شروع شائری میں عورتوں کے ززبات اُبھر کر سامنے آتے ہیں ٹھیک ان کی ہمدردی ان کے شروع شائری میں دکھائی دیتی تھی کس طرح یہ عورتوں کے ززبات کو بھارتی تھی واقعی میں ان کی شروع شائری میں دکھ جاتا ہے ٹھیک اور انہوں نے پورے 42 برس عمر پائی یعنی کی 42 سال تک یہ زندہ رہی اور جس میں 27 برسوں تک یعنی 27 سالوں تک انہوں نے شائری کی ان کا عمر مطلب زندہ رہ پائی 42 سال تک ان 32 سال میں انہوں نے 27 سال تک شروع شائری کی اور شروع شائری کی شروعات کر دی تھی یہ 15 برس یعنی کی پندر سال کی تھی تب ہی سے یہ شروع شروع کر دی پورے ان کی زندگی 42 سال کی تھی اور 42 سال میں انہوں نے 27 سال شروع شائری کی ٹھیک اور اس کے بعد سے ان کا پہلا شائری مجموع ہے یعنی کی ان کے پہلا شائری کا کتاب جو تھا اس کا نام تھا خوشبو جو کی انہیں 77 رسوی میں پرکاشت ہوا اور بات کر لیں ان کی وفات کی ان کی موت کی تو 26 دسمبر انہیں 94 رسوی کو اسلام آباد کے نزدیک ایک سڑک حادثے میں ان کی موت ہو گئی ایک سڑک درگھٹنا تھی ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کے وجہ سے 26 دسمبر 1994 رسوی کو پروین شاکر کی موت ہو گئی تو یہ تھا پروین شاکر کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز جو آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے اب چلی میں آپ لوگ کو ان دونوں غزل کو ایک ایک کر کے پڑھ کر اس کا تشریح کرتی ہوں ہاں تو دیکھیں میں بک لے لی ہوں اور پہلی غزل کے شروعات میں پروین شاکر لے ہی ہیں کہ گئے موسم میں جو کھلتے تھے گلابوں کی طرح دل پر اتریں گے وہی خواب عذابوں کی طرح یہاں پر پہلے شیر میں پروین شاکر کہہ رہی ہیں کہ گئے موسم میں یعنی کہ گزرے ہوئے وقت میں گزرے ہوئے سمیے میں جو لوگ میرے اپنے تھے جو میرے قریبی تھے جو گلابوں کی طرح کھلا کرتے تھے اب وہی لوگ میرے دل پر خواب بن کے عذابوں کی طرح اتریں گے عذاب کا مطلب ہوتا ہے سجا ستانا تو مجھے اب ان لوگ کی یاد آئے گی اور وہ میرے خواب میں عذاب بن کرائیں گے اور مجھ کو ستائیں گے راہ کے ڈھیر پہ اب رات بسر کرنی ہے جل چکے ہیں میرے خیمے میرے خوابوں کی طرح یہاں پر بول رہی ہیں پروین شاکر کہ میرا جو کھیما ہے کھیما کہتے ہیں ٹینٹ یعنی کی کھیما جہاں پر سویا جاتا ہے تو بول رہی ہیں کہ میرا جو کھیما ہے وہ میرے خوابوں کی طرح جل کر راہ ہو چکا ہے اب یہ جو راہ کا ڈھیر بچا ہوا ہے اس راہ کے ڈھیر کے ساتھ اور جو لوگ چھوٹ چکے ہیں ان کی یادوں کے ساتھ مجھے اب یہ رات بسر کرنی ہے یہ رات گزارنا ہے یہ راہ کے ڈھیر کے ساتھ اور جو لوگ گزرے ہوئے زمانے میں گلاب کی طرح کھلا کرتے تھے ان کی یاد آئے گی اور وہ لوگ مجھے ستائیں گے تو ان کی یاد کے ساتھ اور ان راہ کے دھیر کے ساتھ مجھے یہ رات کیا کرنی ہے بسر کرنی ہے رات کو کاٹنا ہے ساتھے دید کے آریز ہے گلابی اب تک ولی لمحوں کی گلنار ہجابوں کی طرح یہاں پر بول رہی ہیں پروین شاکیر کہ مجھے وہ پل یاد ہے وہ مومنٹ یاد ہے جب میں تم سے پہلی بار ملی تھی وہ جو مومنٹ ہے وہ میرے دل میں پردہ کی طرح قید ہو چکا ہے اس وقت کا مومنٹ جو ہے نا میرے آنکھ پر ابھی بھی گلابی ہے مطلب ابھی بھی مجھے وہ یاد آتا رہتا ہے وہ سمیں وہ مومنٹ جب میں تم سے پہلی بار ملی تھی وہ مومنٹ میرے دل میں پردہ کی طرح قید ہو چکا ہے جسے میں کبھی نہیں بھول سکتی ابھی بھی وہ میرے دل میں گلابی ہے غیر ممکن ہے تیرے گھر کے گلابوں کا شمار میرے رستے ہوئے زخموں کے حسابوں کی طرح یہاں پر بول رہی ہے پروین شاکیر کہ مجھے اتنی زیادہ زخم ملے مجھے رشتے میں اتنی زیادہ درد ملا مجھے اتنا زیادہ دکھ ملا جس کا کوئی حساب نہیں ہے میں گنتی نہیں کروا سکتی کہ مجھے کتنا زیادہ دکھ ملا لیکن مجھے جتنا ہی زیادہ دکھ ملا اتنا ہی زیادہ تم کو سکھ ملا تم کو خوشی ملی اور یاد تو ہوں گی وہ باتی تجھے اب بھی لیکن شلف میں رکھی ہوئی بند کتابوں کی طرح یہاں پر بول رہی ہے کہ جس طرح ایک کتاب ہوتا ہے اور اس کو انسان پڑھتا ہے اور اس کی کہانی یاد ہو جاتی ہے اس کتاب کی کہانی اس انسان کو یاد ہو جاتی ہے تو وہ انسان اس کتاب کو بند کر دیتا ہے اور کتاب کو بند کر کے لئے شیلف میں رکھ دیتا ہے یعنی کہ المیرہ میں رکھ دیتا ہے اور پھر اس کتاب کو دوبارہ دیکھنے نہیں جاتا ہے کیونکہ اس کی کہانی تو یاد ہو گئی ہے اسی طرح تم بھی میرے ساتھ کیے ہو تم بھی یاد تو ہوں گی وہ بات تمہارے اور میرے بیچ جو بھی باتیں ہوں گی وہ تم کو یاد ہوں گی ایک کہانی کی طرح لیکن پھر بھی تم مجھے کبھی دیکھنے نہیں آتے ہوئے تم بھی کیا کیوں مجھے جو بند کتاب ہوتی ہے اور اس کو شیلپ میں رکھ دیا جاتا ہے اسی طرح تم بھی کیا کیوں مجھے بند کتاب کی طرح شیلپ میں ڈال دی ہو ہمارے تمہارے بیچ کیا باتیں ہوئی ہیں تو تمہیں یاد ہوں گی لیکن پھر بھی تم مجھے کبھی دیکھنے نہیں آتے ہو ٹھیک کون جانے کے نئے سال میں انکلاس کا سلبس پڑھتا ہے پھر بچے کا سلبس پڑھتا ہے پھر تری کلاس میں جاتا ہے پھر اگلے سال کسی اور کے ساتھ مطلب تمہارا سوچ ہر سال بدلتے جاتا ہے اور تم بھی کیا کی ہو مجھ کو تو پڑھ لیے ہو ایک سی لبس کی طرح ایک سال اب پتہ نہیں تم نئے سال میں اب کس کو پڑھو گے شوک ہو جاتی ہے اب بھی تیری آنکھوں کی چمک گاہے گاہے تیرے دلچسپ جوابوں کی طرح یہاں پر پروین شاکر بول رہی ہے کہ میں نے تم سے کچھ سوال پوچھا اور میرے سوال پوچھنے پر تم ایسے جواب دیئے کہ لگ رہا تھا تم کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہو اور یہ ڈائریکٹ تمہاری آنکھوں سے دیکھ گیا تمہاری آنکھوں کی شوک تمہاری آنکھیں جو ہے وہ شوک ہو گئی تھی تمہاری آنکھوں کی چمک چلی گئی تھی اور اس سے ڈائریکٹ ساپ ساپ دیکھ رہا تھا کہ تم مجھ سے ضرور کچھ چھپا رہے ہو یہاں پر یہ لاشٹ لائن ہے اور پروین شاکر کہہ رہی ہے کہ حضر کی سب یعنی جدائی کی رات میری تنہائی پر دستک دے گی تری خوشبو مجھے تمہاری یاد آئے گی میرے خوشبوے خوابوں کی طرح تم مجھے یاد آئے گا تری خوشبو تری یادیں مجھ کو ستائیں گی اور مجھے تم بہت زیادہ یاد آئے گا ٹھیک تو یہ تھا آپ لوگ کا لاشٹ لائن اور یہ ہو گیا آپ لوگ کا پہلی غزل کمپلیٹ اب میں دوسری غزل کو پڑھتی ہوں تو دیکھیں دوسری غزل کے شروعات میں لکھی ہے پروین شاکر کہ بارش ہوئی تو فولوں کے تنچاک ہو گئے موسم کے ہاتھ بھیگ کے سفاک ہو گئے یہاں پر بول رہی ہے کہ بارش ہوئی تو فولوں کے تنچاک ہو گئے یعنی فولوں کے جو فول جو تھے وہ کھل کر فیل گئے اور موسم کے ہاتھ بھیگ کے سفاک ہو گئے اور یہ بارش کا جو موسم ہے یہ عظیب ہے اس کا ہاتھ ایسا ہے کہ کلی کو بھی یہ پھول میں بدل دیتا ہے اور بادل کو کیا خبر ہے کہ بارش کی چاہ میں کیسے بلند وہ بارش رزر خاک ہو گئے یہاں پر بول رہی ہے پروین شاکیر کہ بادل کو کیا خبر ہے کہ بارش کی چاہ میں جمین پر رہنے والے جتنے بھی چھوٹے بڑے پیڑ پودھ ہیں وہ خاک ہو گئے ہیں جو گنوں کو دن کے وقت پر اکھنے کے زد کرے بچے ہمارے اہد کے چالاک ہو گئے یہاں پر بول رہی ہے پروین شاکیر کہ آج کل کے بچے ہیں وہ بہت جیدے چالاک ہو گئے ہیں وہ رات کو تو تارے دیکھ رہے ہیں لیکن جب صبح ہو رہی ہے دن ہو رہا ہے تو دن میں وہ سوچ رہے ہیں کہ دن میں آخر تارے کیوں نہیں دکھائی دیتا ہے سوچی آج کل کے بچے جو ہے کتنے زیادہ چالاک ہو گئے ہیں لہرہ رہی ہے برف کی چادر ہٹا کے غاس سورج کے شے پہ تن کے بھی بے باق ہو گئے یہاں پر بول رہی ہے پربین شاکیر بھروسہ ہے غاس پر جب برف گرتا ہے اور برف کی چادر جو اینا خاص پر فائل جاتی ہے اور برف گر گر کر غاس کو پوری طریقے سے دھک دیتا ہے غاس پوری طریقے سے دھک جاتی ہے لیکن غاس کو اپنے سورج پر وشفاظ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن سورج نکلے گا اور یہ برف پگلے گا اور میں پھر سے لہرہ اٹھوں گی اور ہوتا یہ کہ سورج نکلتا ہے اور جو برف ہوتا ہے وہ پیغل جاتا ہے اور پھر سے جو گھاس ہوتی ہے وہ لہرہ کر اپنا سر اٹھاتی ہے تو سوچئے کتنا بھروسہ ہے گھاس کا اس کے سورج پر بستی میں جتنے آپ گزیدہ تھے سب کے سب دریہ کے رخ بدلتے ہی تیراک ہو گئے یہاں پر بول رہی ہیں کہ دریہ کے رخ بدلتے ہی یعنی کہ باہر آتے ہی وہ لوگ جن کو تیرنا نہیں آتا تھا وہ بھی تیراک ہو گئے یعنی کہ وہ بھی تیرنا سیخ گئے سوچئے جب اس کے مادے ہم سے پروین شاکر یہی بتانے کی کوش کر رہی ہیں کہ جو چیز آپ لوگ کو نہیں آتا ہے نا مومنٹ ایسی آ جاتی ہے کہ وہ کام آپ لوگ کو کرنا پر جاتے ہیں اور آپ اس کو اچھے طریقے سے سیکھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہی بول رہی ہیں کہ دریہ کا رخ بدلتے ہی باہر آتے ہی وہ لوگ جن کو تیرنے نہیں آتا تھا وہ بھی تیراک ہو گئے یعنی کہ وہ بھی تیرنا سیخ گئے سورج دماغ لوگ بھی اب لاغے فکر میں ظلفے سبے فیراک کے پیچاک ہو گئے یہاں پر بول رہی ہیں کہ وہ لوگ جو بہت دا تیز دماغ کے تھے ان کو مطلب اتنا اچھی شکچہ نہیں مل پائی اور وہ اتنے تیز دماغ تیز طرح دماغ ہوتے ہوئے بھی وہ کہیں اندھیرے میں چھپ گئے مطلب وہ کچھ کرتے اور اپنے زندگی میں کچھ کر کے سفل انسان بنتے لیکن ان کا تیز دماغ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے زندگی میں کچھ نہیں کر پائے اور اندھیرے میں وہ چھپ گئے جب بھی غریب شہر سے کچھ گفتگو ہوئی لہجے ہوائے شام کے نمناک ہو گئی یہاں پر بول رہی ہیں پرین شاکر کہ جب جو ہوائے ہیں وہ غریب کے شہر میں گئی اور غریب سے ہو کر گزری تو غریب کی درد کو دیکھ کر یہ جو ہوائے ہیں وہ بھی نمناک ہو گئی اس غریب کی درد اس کے غم کو سمجھ کر وہ بھی کیا ہو گئی نمناک ہو گئی وہ بھی دھیرے دھیرے بہنے لگیں ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ لوگوں کا لازٹ لائن اور یہی پر ہوتی ہے آپ لوگ کی دوسری غزل بھی کمپلیٹ تو فرسٹ چیپ نمبر 33 اور چیپ نمبر 34 دونوں ایک ساتھ کمپلیٹ ہوتا ہے کوئی بھی کمپلیز ہونا اس چیپٹر سے ریلیٹڈ ان دونوں غزل سے ریلیٹڈ آپ ہمیں کمینٹ کر کر پوچھ سکتے ہیں باقی میں آپ لوگ کو جو کچھ بھی سمجھیں اگر سمجھ میں ہے تو ویڈیو کو لائک تو بنتا ہے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس کے بعد سے آپ لوگ کو سب سے زیادہ شیئر کرنا ہے اپنے پڑوس یا اپنے دوستوں کے پاس زندہ زیادہ ہو سکے اپنے زیادہ شیئر کیجئے اور ہاں اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا سبسکرائب کر لینے کے بعد بیریکن یعنی گھنٹی کو دبا کر اور آل کا اپسن کلک کر لینا ہے اس سے ہوگا یہ کہ میری روج آنے والی آل ویڈیو کا آل نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچئے گا ٹھیک تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جہن اور خدا حافظ